بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سپائی ویئر ایک ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کی مدد سے بغیر پتا چلے دوسروں کے کمپیوٹرز کو ہیک کیا جا سکتا ہے اسرائیلی کمپنی این ایس او نے ایک سپائی ویئر تیار کیا جس کا نام پیگاسس رکھا گیا یہ دنیا کا جدید ترین سپائی ویئر ہے جس کے ذریعے سے کسی بھی شخص کا موبائل فون ہیک کرنے کے لیے صرف اس کے موبائل نمبر کی ضرورت ہوتی ہے اس کا موبائل نمبر اس سافٹ ویئر میں ڈالا جاتا ہے اور بس کام ہو گیا دوسرے شخص کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا موبائل فون ہیک ہو چکا ہے کیونکہ اس کو کوئی بھی میسج موبائل فون پر مصول نہیں ہوتا پیگاسس دنیا کا پہلا جدید ترین سپائی ویئر ہے جو اسرائیلی خفیہ جنسی موساد نے تیار کروایا اور اسے چھ سال تک فلسطینی مسلمانوں پر استعمال کرتے رہے فلسطینی مسلمان مجاہدین کی لوکیشن جاننے اور ان کی خفیہ گفتگو سننے کے لیے موساد نے یہ سپائی ویئر چھ سال تک کامیابی سے استعمال کیا ناظرین یہ سپائی ویئر صرف فلسطینی مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال نہیں کیا گیا بلکہ اسے بھارتی خفیہ جنسی رو نے پانچ میلین ڈالرز کے عوض خریدا اور بھارتی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیری مجاہدین کے خلاف بھی استعمال کیا جس مسلمان کی جسوسی کرنا مقصود ہوتا ہے اس کا موبائل نمبر اس سافٹوئر میں ڈال دیا جاتا ہے اور یوں اس کی لوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کی گفتبو بھی ریکارڈ کی جاتی ہے یوں بھارتی خفیہ جنسی نے چون چون کر بھارتی مسلمانوں اور کشمیری مجاہدین کو جیل میں ڈالا جو اسلام کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں جو بھی بھارتی حکومت کے خلاف بولتا ہے اس کو اس سافٹوئر کی مدد سے ٹریس کر کے نویندر مودی کی حکومت اپنے راستے سے ہٹا رہی ہے ناظرین آج سے چند سال پہلے مساد نے اپنی کامیابی کی کہانی جب خفیہ جنسی ایف بی آئی کو سنائی تو امریکی حیران رہ گئے کہ اسرائیل تو امریکہ سے بھی آگے نکل چکا ہے اسرائیل ایسا سپائی ویئر تیار کر چکا ہے جس کا امریکیوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا لہٰذا امریکی حکومت نے یہ سپائی ویئر اسرائیل سے پانچ ملین ڈالرز کے وز خریدا اور اسے دو سال تک امریکی عوام پر عزماتے رہے امریکی خفیہ جنسی ایف بی آئی نے یہ سپائی ویئر ٹرمپ کے دولے حکومت کے آخر میں خریدا اور استعمال کیا اس کے بعد جب جو بائیڈن امریکہ کے صدر بنے تو ایف بی آئی نے تب بھی یہ سافٹوئر کو استعمال کر کے امریکیوں کی خفیہ نگرانی کی دو سال تک امریکیوں کے موبائلز ہیک کیا جاتے رہے اور یہ سب کچھ امریکی حکومت کی نگرانی میں ہوتا رہا لیکن امریکیوں کو کانو کان خبر نہ آئی یاد رہے اسرائیل نے امریکیوں کو جو سپائی ویئر کا وزن پانچ ملین ڈالرز کے ایورس پیچا اس کو فینٹم کا نام دیا گیا دو سال تک فینٹم استعمال کرنے کے بعد اب امریکی حکومت نے فینٹم کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے کیونکہ امریکی حکومت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اپنی ہی عوام کی نگرانی کرنا اور ان کے موبائل فونز ہیک کرنا ایک جرم ہے اگر امریکی حکومت فینٹم کا استعمال جاری رکھتی تو کوئی بھی امریکی شخص حکومت کو عدالت میں لے جا سکتا تھا جہاں امریکی حکومت کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں لہٰذا جو بائیڈن نے اب دو سال کے بعد اس سپائی ویر کے استعمال پر اوفیشلی پبندی لگا دی ہے موسیقی